نمسکر جی یہ میرا ایک دوست ہے ان کا ایک ڈھابا ہے سنجے ڈھابا یہی پیچھے دریائی میں انہوں نے ہی مجھے کہا کہ ایک کام شروع کرو تو میں نے ایک کام شروع کرا ہم نے 27 اپریل 2021 میں کھولا اس سے پہلے آئے میں نے آئیس کریم پارلر کنگ کون آئیس کریم پارلر بیسکلی ہماری شروعات ہوتی ہے ساٹھ روپے سے ساٹھ روپے میں دو آلو پر آنٹے چھولے کے ساتھ اور سلاٹ اس کے بعد مکس چورچو نان ہوتے ہیں ساٹھ روپے کے دو ساتھ میں دال مکنی چھولے رہتا اور سلاٹ اور اگر آپ مٹر پنی ریڈ کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہوتے ہیں ہمارے پنیر چورچو نان پنیر اور پیاج بھر کے بنایا جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی دال مکنی چھولے رہتا سلاٹ اور اس کے ساتھ اگر آپ مٹر پنی ریڈ کر آتے ہیں تو ڈیٹھ سو روپے ہمارے پاس تھالی ہے ایک سو بیس والی ایک سو پچاس والی این دنچہ پرنٹا یا چار بٹر روٹی ایک سو پچاس سالی مطر پر می رہے ہیں دو سبجی ہو رہے ہیں چاول ہیں لچھا پرنٹا ہے بٹرنان آپ لچھا پرنٹا جانے چاہے ہیں دو یا چار بٹر روٹی ایک ہے ہماری ڈیرسو والی تھالی بٹرنان تھالی اس میں دو سبجی دو بٹرنان ریتہ سلاچ چاول میں تو کہوں گا یہ ایک بار کھائیے پہل کچھا بولیں کو دریانی کو دریانے یاد رکھیے یہ ہماری چھوٹی سیک دوان ہے اس میں تین چار لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں دو چار لوگ ہواں گھڑے ہو سکتے ہیں دو تین اندر بیٹھ سکتے ہیں یہ ہمارے چھولے ہیں یہ ہم پرپیر کر لیتے ہیں صبح ہی ایک سو بیس کے فل پلک اس میں ہم پیکنگ کے ٹائم کریم ڈالتے ہیں یہ ہمارے راجمہ ہیں یہ بھی بالکل گاڑے ہوتے ہیں اس میں بھی پانی کمی ہوتا ہے پرانے دلی کا سوات تو ملے گا نا 100% گرانچے کے ساتھ یہ ہماری ڈال مکھنی ہے دیکھے دیکھے ڈال مکھنی تو کتنے طریقے کی آپ سبجی ہیں چار طریقے کی ہوتے ہیں مطر پانیر ہوتا ہے یہ ہمارا مطر پانیر ہے ابھی اس میں ہم پانیر ایڈ دے ٹائم او پیکنگ کرتے ہیں پانیر آپ اوپر سے ڈالتے ہیں ہاں 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 اور یہ دیکھو آپ کی جو گریوی ہے مطر کی پانیر کی اور اس میں پانیر ڈالا نہیں ہے اور بعد میں اس میں کریم ڈائی یہ ہمارا رہتا ہے بیس روپے سے شروع ہوتا ہے بیس کا تیس کا پچاس کا سوگا جیسا کس مر گئے گا کیسا دیتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا بودھی والا رہتا ملے گا بلکل اور یہ ہماری چٹنی ہے یہ انار دانے وغیرہ سے پرپیار ہوتی ہے کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہاں پہ آپ کو سراد بھی ملے گا یہ مکس وارا نان ہے اس میں آلو گوبی پیاج یہ آلو مکس والا نان ہے چورچور والا آلو پیاج ہری مرچی سب ڈال کے گوبی وغیرہ اور یہ دیکھو نان کتنا بڑیا لگ رہا ہے دھنیا کھولونجی وغیرہ ہوگی یہ دیکھو یہ بن رہا ہے نان چورچور نان اسی والے یہ دیکھو ہمارے نان جو مکس والے نان ہے بڑے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اور اب نکالے جا رہے ہیں اس نے بڑی طریقے سکھ چکے ہیں گولڈن کلر آگیا ہے اور اس میں بہتر سے مالیش ہوگی بڑے طریقے سے بھٹر ہے وہ اس میں لگایا جا رہا ہے بھر بھر کے دو سویے میڈےو کتے ہیں ایسے ہی ملے گا ایسے ہی ملے گا ایسے ہی ملے گا یہ آگیا آپ کے مکس چورچور نان اس میں آلو گوبی پیاج بھر کے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا راہتا ہے چولے دال مکھنی سیلٹ بڑیا ہے اچھا ہے سوادست ہے قوالیٹی پرائز دونو ٹھیک ہے آپ بلکل کہیں گے اگر کوئی گھومنے آئے تو جورو آئے ہم نے تو مکشوالا کرتے ہیں بہتری نام ڈیلی آتے ہیں ہم کو تقریباً ہوگا دو مہینے کریب نہیں پرتا ہم دونو ٹیم کھاتے ہیں دوپیر کو بھی شام کو بھی ہم تو کہتے ہیں ہم تو اور کہتے ہیں لوگوں سے بہتری نام بہتری نام بہشت ہوتا ہے وہ بھی دو دو اسی روپے میں نومل اگر آپ نے کہیں بھی نان کھائے ہوں گے تو آپ کو آلو کا نان ملتا ہے اسی روپے میں لیکن یہاں پہ آپ کو مکس وارے نان مل رہے ہیں وہ بھی دو دو وہ بھی چوچو نان اور اس میں آپ پہ دال مکھنی آپ کو کیا کہیں ملے گا دال مکھنی ملے گی چھولے ملے گی رائتہ ملے گا سراد ملے گا چٹنی ملے گی یہ جو پیار ہے نا اور ایٹم اتنے کم اور اتنے افارڈیبل پرائز میں مل پاتے ہیں وہ اسے پرانی دلی میں ہی ہو سکتے ہیں پتہ یہ پرانی دلی کی بات کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہو جانے آپ کو ٹیسٹ کولیٹی اکورنگ ٹو پرائز بھننے ہی ملے گی ہے تو چلی میں بھی جلدی سے ٹیسٹ کرتی ہوں اور میں پتاتی ہوں کہ مجھے ان کی چوچو نان کی دھالی کیسے لگی جو کہ مات اسی روپے گی رہتی ہے یہ دیکھو یہ ہے چوچو نان وہ بھی مکس والا کتنا زیادہ گجب اور لاجباب لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو اس کو میں ٹیسٹ کرتی ہوں دال مکھنی کے ساتھ کس میں دیکھو آپ اوپر سے انہوں نے کریم بھی لگائی ہے اور یہ ماتھالی ہے نا ماتر اسی روپے کی تھالی ہے اس کو میں ٹیسٹ کروں گی دال مکھنی اور میں لگاؤں گی تھوڑا سا سلاد بھی تو چھرئے اس بائٹ کو میں ٹیسٹ کر لیتی ہوں سواد جائے کا اگزیکٹ پرانی دلی وہ جیسا مجھے ایکسپیکٹیشن تھا بلکل ویسا ہی ٹیسٹ ہے جو چوچو نان کی کوالیٹی ہے موں میں جا کے گھل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پریسپی نیس بھی ہے اس چوچو نان میں اور دال مکھنی کا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ بڑیا ہے اور جو چٹنی ہے مجھے مین چیز لگی چٹنی اور جو چٹنی نے چار چاند لگا دی ہیں چوچو نان کی تھالی میں فل پیسا وصول تھالی لگی میں رکھو اگر آپ یہاں پہ آتے ہو اور آپ ان کی چوچو نان کی تھالی ٹرائی کرتے ہو یا کوئی بھی آئٹم آپ ان کی ٹرائی کرتے ہو تو پلیز آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ بتانا کہ آپ کو ان کا فوڈ کیسا لگا بہت آسان کسی سے پوچھ لیجی آپ گولچا پکچر ہال سب سے پرانا راجہ مہراجہوں کا پکچر ہال وہاں پر آپ آئیں گے آکاج دیب ہمارے پاس ہے ادھر ایک ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ سویدہ ہے دونوں ویچین ریسٹورنٹ ہے کوئی دککت ہی نہیں ہوگی آپ کسی سے پوچھیں لالبتی پہ اتریئے نظیر ساتھ میں ہے نظیر کے ساتھ ہی گلے پہ کچھ جائیے 11 اے ایم تو 11 پی ایم پورا ساتھوں دن پورا فوڈ میں دلی پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب جرو کیجئے آپ کا ایک سبسکرائب میرے کو موٹیویشن دیتا ہے نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے اور بڑیہ بڑیہ فوڈ ڈیسٹینیشنز آپ کو دکھانے کے لیے یہ تو جلدی سے میں یہاں پہ پر پرانی دلی کے سنجے چورچو نان کی ماتر اسی روپے کی مکس چورچو نان کی دھالی کو یہاں فنش کروں گی اور ملوں گے اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی